معزز ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محی الدین کیسے پڑا تو سلسلہ قادریہ کے مشایخ کرام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا میرے پاؤں ننگے تھے مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا نحیف الجسم نظر آتا تھا بڑا ہی کمزور لگ رہا تھا مجھے اس نے سلام کیا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے وہا علیکم السلام کہا اور اس نے بلا کر کہا کہ میرے تمام آزا کمزوری سے بیکار ہو چکے ہیں خدا کے لئے آپ میری مدد فرمائیے اور مجھے اٹھائیے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھا کر بیٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا طاقتور نظر آنے لگا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی پھر مجھ سے اس نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور کمزور ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے از سرے نو زندگی بخشی ہے آج سے تمہارا نام محید دین ہوگا اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا یا سیدی محید دین میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے ادون کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو بوسا دینے لگے اور زبان سے یا سیدی محید دین پکارتے جاتے تھے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حالا کہ اس سے پہلے کوئی بھی مجھے اس لقب سے نہیں پکارا تھا اور رزوی گائٹ کے معذر ساتھیوں محید دین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا تو ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے پتا چلا کہ سرکار غوث پاک کا لقب محید دین کیسے پڑا پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی جانکاری کے لیے اولیاء کرام کی سوان حیات اور ان کی کرامتیں جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں